ہیلو اینڈ اسلام علیکم ویورز فراز کوکنگ چینل میں آج ہم کلفا کی ریسپی بنائیں گے بہت ہی زبردست ریسپی ہے اس کے اندر ہم پستا اور بادام بھی ڈالیں گے اور بہت ہی سانی سے ہم گھرمے بنا سکتے ہیں چلیے آپ میرے ساتھ بنانا سیکھیں آج ہم کلفا کی ریسپی بنائیں گے بہت زبردست ریسپی ہے گرمی کا موسم ہے اور اس میں تھنڈی تھنڈی آئس کریم بہت اچھی لگتی ہے کلفا بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینس چاہیے ہوں گے نوٹ کر لیں ہم پستا بادام والا کلفا بنا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں دودھ ڈیڈ لیٹر شوگر یعنی چینی ہاف کپ موٹا موٹا کٹا ہوا بادام المند 4 تیبل سپون یا 1 فورتھ کپ لے لیں 2 تیبل سپون پیستا کٹا ہوا ڈرائے ملک پاودر 1 لیٹر ہاف کپ کانر سٹارچ 2 تیبل سپون سبس الائچی پاودر یعنی گرین کارڈیوام پاودر دو ادد بریڈ لے کے آپ ان کو چاپر کے اندر یا گرائنڈر کے اندر اس طرح چورا بنا لیں بریڈ کرمز بنا لیں آپ اگر چھوٹے سائز کا بریڈ استعمال کر رہے ہیں تو پھر تین ادد بریڈ کے سرائز لیں دودھ کو اوبال لے کے لیے رکھتے ہیں جب دودھ میں اوبال آ جائے گا تو میڈیم آنس پر تقریباً دس منٹ اس کو مزید پکائیں دس منٹ بعد اس کے اندر شوگر ایڈ کر دیں ہاف کپ ہیٹ کو میڈیم ہائی پہ کر دیں کٹے ہوئے بادام ڈال دیں پستہ ڈال دیں الائچی پاورڈر ڈال دیں اب مزید اس کو پانچ منٹ پکنے دیں اب اس کے اندر کان سٹرچ ڈال دیں ڈالتے ہوئے مسلسل ہلائیں تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اب اس کے اندر بریڈ کرمز ٹال دیں یہ جو چورا کیے ہوئے بریڈ تھے یہ ہم شامل کر دیں گے اب اس کو ہم نے تھک ہونے دینا ہے میڈیم ہائی سپیڈ پر دس منٹ ہم اس کو مزید پکائیں گے اُبالتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ڈرائے ملک پاورڈر شامل کر دیں اب مزید اس کو پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں یا جب تک یہ تھک نہ ہو جائے اس کو پکاتے رہیں کافی حد تک تھک ہو چکا ہے مزید ہم اس کو پانچ منٹ دیں گے تھک ہو چکا ہے اب ہم ہیٹ کو آف کر دیں گے اس کو چھولے پر اسی طرح پڑا رہنے دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اگلا سٹیپ شروع کریں گے دوسرے سٹیپ میں ہمیں کنڈنس ملک ایک کین یا پھر آپ ایک کپ لے سکتے ہیں ویپنگ کریم ڈیٹ کپ چاہیے ہوگی ہم ویپنگ کریم کو ویپ کر لیتے ہیں ڈیٹ کپ ہم لیں گے اس کو کسی بول کے اندر ڈال دیں تھنڈی ہونی چاہیے اب اس کو ہم ٹھک کر لیتے ہیں آپ ویپنگ کریم کافی ٹھک ہو چکی ہے اب اس کے اندر کنڈنس ملک کو شامل کر دیں دوبارہ سے ہم تھوڑی دیر اس کو چلا لیتے ہیں اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک نہ ہو تو ہاف کپ اس کی جگہ شوگر استعمال کر سکتے ہیں یعنی ہم ہاف کپ شوگر ڈالیں گے اس کے اندر اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک نہ ہو اب اس کے اندر تھنڈا کیا ہوا کلفے کا امیزہ ڈال دیں گے میں نے زیادہ مقدار میں بنایا ہے آپ تھوڑا بھی بنا سکتے ہیں اس کو اب ہم کسی کنٹینر میں ڈال دیں گے کسی کنٹینر میں ڈال دیں یہاں میرے پاس آئس کریم کا حالی کنٹینر ہے میں اس کے اندر ڈال دوں گی کیونکہ یہ زیادہ ہے اس لیے کنٹینر میں ڈالنے کے بعد اس کو سات آٹھ گھنٹے کے لیے فریجر میں رکھ دیں یا پھر آپ آور نائٹ سات آٹھ گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں آئس کریم کو فریزر سے نکال لیا ہے دیکھیں بہترین تیار ہوئی ہے اب ہم اس کو کسی بول میں نکال لیتے ہیں زبردست بہترین پسٹا بادام کا کلفہ تیار ہے بہت ہی زبردست بن ہے آپ بھی اس کو اسی طرح رکھیں زیادہ بنائیں تو پھر زیادہ دیر تک رکھیں گے تو پھر بہترین بنیں گا یعنی سات آٹھ گھنٹے اس کو لازمی فریج کے اندر رکھیں اس طرح کی مزید اچھی اور بہترین ریسپیز دیکھنے کے لیے فراز کوکنگ چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ